کیا سادات جو ہے وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے وہ درست نہیں ہوگی کیا یہ بات صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کا تو مختصر سا جواب ہے پھر میں شادی کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گا سادات غیر سادات میں نکاح ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے خاندان میں اور سادات میں اگر کیا جائے تو ظاہر زندگی کے معاملات چلانا ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنوں ہی میں کر لیا جائے لیکن اگر غیر سادات میں کر لیا تو نکاح جائز ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فپی کی بیٹی کا نکاح حضرت زید سے فرمایا تھا جو کہ زید غلام تھے اور قریش سے نہیں تھے بنو حاشم سے نہیں تھے حضور نے خود کیا ہے تو یہ ایک اس بات کی دلیل ہے گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید جو ہے نا وہ والے غلام نہیں تھے وہ اٹھا کر لائے گئے تھے اور یہ جو روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے ہم نے یہ پورا ہمارا یہ سیبجیکٹ ہے روز صبح و شام کا تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سادات کے ساتھ جو شرائط سیدہ کے ساتھ نکاح کی سیدی آلہ حضرت نے لکھی ہیں وہ کوئی آج پوری نہیں کر سکتا میں زور دے کر دیکھیں بولا نا تو آپ آدم جواز جواز کی بات یوں نہیں کرے نا ڈائریکٹ آپ جواز کی بات کر رہے ہیں میرا ذاتی فتوہ حضرت تاجدار گوڑلا سیدنا پیر محر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ جائز نہیں ہے یہ فتوہ میرے کے ہمیں نہیں میں ہم آپ کر رہا ہوں کوئی کسی سے برتر نہیں سب برابر ہے یہ کیسے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نصب پر فخر کیا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے ہم لڑائی اور جگڑا نہیں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہے ہیں میں یہ بات عرض کر رہوں میں موقف کی بات کر رہے ہیں آپ شرائط کی بات بھی کر رہے ہیں جب آپ جواز کی بات کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں آپ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے جو شرائط لکھی ہیں فتح و ایرزویہ میں وہ قوم پڑھ کے سنائیے ایک ایک شرط جواز اور عدم جواز کی بات اس بنیاد پر ہوگی اور ہم نے تاجزار گوڑلا کا فتوہ کلی طور پر دے دیا جو پیر مہر علی شاہ رضی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جو ان سے متعلق لوگیں ان کے لئے ہم نے فتوہ بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے عدم جواز کی بات کی صادات کو صادات میں کرنی چاہیے ٹھیک ہے ان کا موقع آگیا ہے میرا موقع نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کا موقع ہے برحال ہمارے اہل سنت کے ہاں ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق صادات غیر صادات میں نکاح کر سکتے ہیں سیدہ کے ساتھ بھی ہمارے نزدیک غیر سید کا نکاح ہوتا ہے تو شرائط بیان کریں نا کونسی شرائط کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا مولانا کوئی شرائط نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے آپ اگر کوئی شرائط رکھتے ہیں تو الگ بات ہے شریعت دور پر کوئی شرائط نہیں ہے میں بناتا ہوں اب آپ سنیں نا آپ کی بات ہوگئی سادات سے پھر ہم ہٹ گئے ہتنی سے بات آتا کہ دو موقع آگئے صرف نکاح پر آجاتے ہیں برزی کے نکاح ٹھیک ہے اس پر آجاتے ہیں لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ سعداد کے ساتھ جو آلہ حضرت نے لکھایں جو آلہ حضرت کے معنیے والے ہیں افراد آلہ حضرت کو چھڑھ رہی نا اچھی اسی بات ہے جی دوسرے نکاف آپ بات چلیں چلیں آلہ حضرت نے شرائط جان فر؟ اگر اس کی بات کریں تو اما مستر因ہ تeration اب کوئی آدمی رزوی کے علاقے وہ آلہ حضرت کی فتوے کو ہی نہ مانیں اپنی بات کریں تو سبحان اللہ آلہ حضرت نے شرائط لکھی ہے ہم آلہ حضرت کے فتحے کو مانتے ہیں لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو مانتے ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ نے فرمایا سننیجئے حضرت امام آزم ابو حنیفہ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول میری کوئی بات حدیث کے خلاف ملے میرا موقع چھوڑ کر آپ نے حدیث کو اپنانا ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے آپ نے کب نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کب ہو گئی مولانا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے خاندان بنو حاشم ہے آپ بائیت کس کو سمجھتے ہیں ہم سید اس کو سمجھتے ہیں جو سیدہ زارا کی اولاد سے ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے غلط بات کر رہے ہیں سن لے آپ سید صرف وہ نہیں ہوں گے جو حضرت سیدہ پاک کی اولاد سے ہوں گے خاندان بنو حاشم کے جو حضرت عبد المطلب کی اولاد مسلمان ہیں وہ خاندان بنو حاشم سید گلاتے ہیں ہم بالکل ٹاپک سید گئے ہیں ایک سوال کم کہیں سے کہیں لے گئے مرضی کی شادی سدات صرف سیدہ زارا کی اولاد ہیں یہ اہل سنت کا موقع ہے اور اس پر اہل سنت کا اجماع ہے چلے چلے بات آئی ہیں مرضی کی شادی اس کے اوپر کچھ اہم باتیں ہیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ شریعت نے اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں اور فقہ حنفی میں جب وہ بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد انہیں اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں لیکن یہ ایک قانونی بات ہے اور ایک شرعی بات ہے کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب شریعت کسی بات کی اجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے جا کر گھر والوں کو چھوڑ کر بھاگ کر کہیں بھی جا کر شادی کر لیں جس طرح کہ آج کے سنوان سے ہو سکتا ہے ہماری نوجوان نسل یہ سمجھے کہ بھائی ہمیں چونکہ اجازت ہے ہماری مرضی ہے لہٰذا ہم کہیں بھی جائیں اور جا کر والدین کی مرضی کے بغیر ہم جا کر شادی کر لیں ایسا نہیں ہے ہاں اگر کوئی ناغذیر صورتحال ہے اور والدین کی اجازت کے بغیر بھی جا کر لڑکا اور لڑکی جو بالے ہیں جیسے کورٹ میں انہوں نے نکاح کیا یہ کوئی بھی ایسی مجبوری پیدا ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ قانونی طور پر یہ نکاح منعقد ہے شرعی طور پر یہ نکاح ان کا منعقد ہو گیا ہے لیکن ایک ہوتی ہے اخلاقی اعتبار سے بعد مثال کے طور پر یہ جواز تو ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ جائز ہونا ان کا کرنا بھی ضروری ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ جائز چیزوں میں نقصانات ہوتے ہیں مثال کے طور پر کاروبار کرنا جائز ہے لیکن اگر کسی شخص کو اپنے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اس کاروبار میں اسے نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ کاروبار جائز ہے لہذا میں کرتا رہوں ایسا تو نہیں ہے نا وہ دیکھے گا کہ بھائی اگر اس کاروبار میں نقصان ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا وہ اس کاروبار کو نہیں کرے گا اسی طریقے سے یہ جو نکاح کی اجازت ملی ہے تو اس میں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا اس نکاح کے کرنے سے ہمیں کوئی خاندانی طور پر نقصان تو نہیں پہنچ رہا کیونکہ اگر والدین کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں باہر کہیں جا کر کرتے ہیں پھر خاندان والے انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تو اس سے ان دونوں کی زندگی خراب ہوتی ہے دونوں خاندانوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت نے یہ تو کہا کہ آپ مرضی سے کریں لیکن والدین کو رازی کر کے کریں اگر آپ والدین کو ناراض کر کے کریں گے تو اس کے کئی نقصانات اور سامنے آ جائیں گے لہٰذا وہ نقصانات سے بچنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنے والدین کی رضمندی کو اس میں شامل کریں میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں شریعت متحرہ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بعض دفعہ آپ نے جائز کاموں کو چھوڑ دیا جائز کاموں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان میں بظاہر خدشاتیں کسی نقصانات کے مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی نا کعبے کی عمارت بنی تو یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ چونکہ اس وقت تعمیر ہوتے وقت یہ اصل حتیم کا حصہ کعبے کی عمارت میں شامل نہیں ہو سکا چونکہ رقم کم تھی اس کو چھوڑ دیا گیا بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اسلام کا غلبہ ہو گیا کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں یہ حتیم کا حصہ بھی کعبے کی عمارت میں شامل کروں اور اسے نئے سرے سے تعمیر فرما لوں یہ ایک جائز اور اچھا کام تھا لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو اس کے بیچ میں شامل کرنے کی وجہ سے دوبارہ عمارت کو ڈھانے کی وجہ سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اس لئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس فتنے سے بچنے کے لیے کعبت اللہ کو اپنی اسی عمارت پر چھوڑتا ہوں اور حتیم کا یہ حصہ اس میں شامل نہیں فرماتا تو یہ بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت کی عمارت کو اپنی اصلی حالت پر رہنے دیا حالانکہ یہ جائز کام تھا اور اچھا کام تھا لیکن اس کے نقصانات زیادہ تھے تو اس لئے یہ جو ہم نے شادی کا ایک ٹوپک رکھا ہے کہ مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہے اجازت سے مراد یہ ہے کہ والدین پہلے پوچھ لیں ان کی رضا مندی لے لیں اجازت سے یہ مراد نہیں کہ والدین کو ناراض کر کے نافرمان کر کے بھاگ کر شادی کر لی جائے بلکہ یہاں دو چیزیں اور سامنے رکھ لیتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جا کر شادی کر لیں دوسرا آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں ان کی بات مانیں تو اگر ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں والدین کی اطاعت واجب ہے لازم ہے اگر آپ نے والدین کی بات نہیں مانی تو نافرمان ہوں گے گناہ گار ہو جائیں گے اور دوسری طرف جو آپ کو کہا کہ اپنی مرضی سے شادی کر لو وہ تو جواز ہے نا اگر آپ نہیں کرے تو کیا کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنی مرضی کیوں نہیں کی ہے اس پر کوئی حساب ہوگا ایسا تو نہیں ہے نا تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے لہذا والدین کی رضا مندی کے ساتھ آخری بات چونکہ جلدی میں ابھی بات میں ایک بات میں نے ایسی کہہ دی جو مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے کہ جو میں نے سید کی بات کی ہے سید تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد سے ہیں میں اصل میں خاندان بنو حاشم کی بات کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کی جو اولاد ہے جو مسلمان ہوئے وہ سارے بنو حاشم کہلاتے ہیں اور ان بنو حاشم کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں چونکہ وہ کونسپٹ تھا پچھلے میں نے کہا اس بات کو میں کلیر کر رہا اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمے کلم کو یدے بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول